بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ساپت گرم سالہ دکھا رہی ہوں کو اس میں لانگ کالے میرچ سوکا دھنیا زیرہ دارچینی یہ ایک ٹیبل سپون اور یہ ادرک لسن کا پیسٹ اس میں سب بہت سے سرخ میرچیں میں نے کرش کی ہوئی ہے یہ تھوڑا سلال میرچیں یہ تھوڑا میں سپائسی بنا رہی ہوں اگر آپ سپائسی نہیں کرنا چاہتے تو پھر یہ نہ ڈال لیں یہ نمک ایک ٹیبل سپون بھار کے اور اس میں نمک زیادہ ڈالتا ہے اور سرخ میرچیں اور حلدی اس میں مکس ہے اور آئل چاہیے مجھے بنانے کے لیے سب سے پہلے دیکھ چی میں آئل ڈالی ہوں یہ آدھا کفز سے تھوڑا زیادہ ہے ساتھ ہی پیاز اس کو میں ہلکا سا براؤن کروں گے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہیں پیاز کا کلر براؤن کر لیا ہے اور اس میں پانی دار کر سا اس کا کلر ہلکا سا آگے اس میں آلو سامل کریں ساتھ ہی پرک لسل کا پیاز کر دیں اس کو بہتی میں آلو کو فرائی کیا ہے کہ آلو کو پیاز کریں ساتھ ہی گرم سارے سرخ میرچے اور نمک ساتھ ہی تماتے اور سب سے دونے ساتھ ہی پیاز کریں ایسے تماتے پیاز کریں اس کو زیادہ نہیں بھنوں گی بہتی میں آپ کے دونے کے دونے کے پیاز کریں یہ تماتے پیاز کریں اس کے اندر موٹے موٹے نظر آرہے ان کو زیادہ نہیں پکا اب میں اس میں پانی ڈال رہی ہوں چار کپ چاول کھے تو آٹ کپ پانی ڈالنا چاہیے لیکن ڈبل سے ایک کام یعنی ساتھ کپ اس کے اندر ابھی پانی ہے لیکن میں اس کو داؤں سے پندرہ میلے پیپر سے پندرہ میلے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کے کیا سکتا ہے پورے پندرہ میلے کے بعد میں کنٹھایاں چاوڑ بلکل دیا ہوں اور بلکل اینڈ پہ میں یہ زیرا ہاتھ پہ مسل کے اس طرح اس کی اچھی آتی ہے تا ڈالنے کے بعد اب اس کو ڈی شاوکے دیجے ناظرین چاوڑ تیار ہیں یہ ادھرک لسن سے اس کا بہت ہی اچھا ذائقہ بنتا ہے اور ٹماٹر بھی میں نے موٹے موٹے اس میں ڈالے ہیں اس طرح اس کے اندر نظر آ رہے ہیں اس کو ویسے بھی رائتے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں سادہ بھی کھا سکتے ہیں اس کے ساتھ میں نے یہ سلکے والے اس میں کھیرے منٹ ڈالے ہیں اور ٹماٹر اس کے اندر ڈالے ہیں جو رائتہ بنا ہے ساتھ یالو بوشت کا سالن ہے یہ اس طرح کسی دعوت میں بھی آپ اس طرح بنا سکتے ہیں سادہ سال اپنے اچھا کھانے ضرور ٹرائی کریں اپنے دعام کے یاد رکھیں اللہ حافظ ضرور ٹرائی کریں